خراب کر کے بھی دمیداری تیرے تیرے ہوتے ہوتے ہیں میرے دیج کوئی قصور نہیں ہے اور تو باپ بڑے رامنا بیٹھ کے انہوں سویر دا انہوں میں خالی کیتا تو انہوں رشت سے پوکھلا گئی انہوں خاندی بوتاں یقین کر کام دو کاٹ کرتی یہ بتائیں کہ اس میں دو رفع چائے بھی پی چکے ہیں ایک چائے دوسری چائے چلو میں فریج کی ویڈیو بھی ابھی تھوڑی لگائی ہے میں نے لیکن اپ ڈیٹ یہ ہے تو بھی تو ظاہرہ کل ہی لگے گی ہم اس کا ایک چانس لیا ہے کہ ایک فریج رپیئر کرنے والا اس کو کال کیا ہے اگر وہ تھوڑے سے منیمم منیمم سے مراد ہے کہ چلو پھر بھی ہمیں اس کی کاسٹ قیمت بھی پتا ہے لیکن ریزنیبل اس میں اگر یہ رپیئر ہو گیا تو اس کو رپیئر کرالیں گے فیل حال اور اس کو بہر نئے کا پھر بعد میں نیفٹیر پلان کریں گے اس سال ہمارے پلان میں یہ شامل تھا نہیں کہ ہم اس کو مطلب نیا لیں آسفہ نے بہو کہا لیں لیں میں نے کہا یہ سال چھوڑ دو اگلے سال دیکھیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں اب وہ بندہ آتا ہے تو میرے اپنے حساب سے اس کا کمپریسر جو ہے وہ آسفہ میری بھی طرف دیکھا ہمیں ایک سیکھڑ تو ایسا کہ تو نال نال کا چوری چوری نہ بس اپنا تھائی جہیں اچھا وہ اس میں یہ ہے کہ میں جو اس کے دیسی فارمولے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکی سی سٹائک کریں کمپریسر کو اگر کمپریسر کا کئی مردہ جس کو ہم جام کہتے ہیں کمپریسر کے اندر بھی سسٹم بلکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ہمارا کوئی پمپ ہو ہمارا کوئی کونسا میکنزم جیتے کار پسٹن وہ چلتا ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ایسے باقیدہ وہ ہوتا ہے تو کئی مرد وہ جام ہو جاتا ہے تو ہٹ کرتے ہیں تھوڑی سی وائی بریشن سے اس کے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی کوئی کروجین ہے کوئی تھوڑی سی ہرٹ جاتی ہے تو وہ چل پڑتا ہے ایسا ہوا ہے ایک پیڈینس میں اور آسوا آسانے لگی کہتی فریج کے ساتھ اتنا بڑا تھوڑا تم لے کیوں آگئے ہو میں نے اس کو بیک سائیڈ اس کی کھول کے کمپریسر کو ہٹ سٹائک ہلکی ہلکی کر کے پلگ ان کر کے وہ چلتا ہے بس چلتے ہی پندرہ بیس سیکنڈ کے اندر ہی وہ ٹریپ ہو جاتا ہے اب دو چیزیں ہیں جو میری اپنی اتنی نولیج اتنی ہے نہیں اس کے بارے میں لیکن یہ ضرور میں نے دیکھا ہے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اگر اس کے اندر گیس نہیں ہوتی تو وہ کمپریسر کار کا میرے ساتھ ایک ہوا پتہ نہیں کون تھی کار تھی اس کے اندر جو اسی کو ٹھنڈا کرنے فری آن گیس کہلیں یا وہ جو کولنگ گیس کہلیں وہ نہیں تھی تو کمپریسر چلتا ہی نہیں تھا اس کا یہ بلکہ ازہر نے کہا تھا نہیں نہیں ازہر نے تو آئی یاد دلایا ازہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی گیس بھی چلے گئی ہاں گیس نکل گئی اس میں کوئی نام لیا ہے میں نے کہا فری آن کہتے ہیں فری آن تو یہ میرے ساتھ ایک مرتبہ ازہر کو وہ یاد تھا کیونکہ جیسے ہی اس میں میں کمپریسر چل پڑا اور اس کے بعد اس نے جو سیلینڈر میں سے گیس سکرنا شکر رکھا دی فری آن جس کو کہتے ہیں تو میں بھی آج ازہر نے بھی یہ ہنٹ دی یاد دلیا کہ شاید باپا اس کی گیس نکل گئی یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا اس کا کمپریسر جو جہاں بچ چلتا تھوڑا سا چل گئی اس کے باقے سا چل گئی بس بند ہو جاتا ہے تو اب یہ تو جو ایکسپرٹ ہے اللہ کے کام میں ہر کام میں بہتری ہوتی جو بھی اللہ کو کیونکہ آج ہم نے زیاد نے ایسے ہی بھوٹھا ہے یہ بہتری ہوتی ہے نیگرا فال جانا ہے صبح اٹھتے کہہ رہے پہلے تو بریک فاست پہ چلیں گے باہر میں نے کہا نہیں میں تو بریک فاست نہیں گئی پہلے پھر ہم نے کہا چلو کیونکہ ہمارے پاس دودھ نہیں تھا نہ دودھ تھی نہ بریڈھ تو پھر ہم نے کہا چلو واک کر کے جا کے دودھ لے کے راتے ہیں پھر میں نے زیاد سے کہا برار پہ وہ ہلوہ پوری بنتی ہے آپ وہاں چلے چلیں پھر ہم زیاد کہا کہ وہاں چلتے وہاں پھر کہا کہ نہیں نیگ دودھ لے گیا آپ گھر جا کے ہی ناشتہ کریں جیسے ہی میں نے آگے گھر کا فریج کھولا وہ رات سے گھرے وہ نیگرا فال وغیرہ تو سارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہوتی ہے وہاں جاتے کوئی اور بڑا مسئلہ ہوتا یہ نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں یہاں بھائی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو بڑا مسئلہ ہے اس کو نکال نہ کرنا کئی مرتبہ جب آپ نئے فریج لیتے ہو تو اس میں آپ ان کے ساتھ ہی یہ کنڈیشن ڈالوا لیتے ہیں کئی مرتبہ ہم نے گھروں میں کئی سے مراد ہے پچھلی دماغ نے اسے کیا ہے جو فریج لینے آتے ہیں وہ انہی کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں ایون اس کو اٹھا کے لے کے اپنے گاڑے میں رکھ لے جانے کے پیسے لیتے ہیں وہ لیکن اب اگر آپ خود اٹھا کے باہر رکھتے ہیں تو کوئی پیسے نہیں لوگ بیچارے کوئی بھی ضرورت مد لے جاتا ہے وہ ریپیر کروا لیتا ہے لیکن آپ اندازہ کریں یہ جو کمپنیاں جو فریج بیٹی ہیں جو ڈیلیوری کرتی ہیں تو لے کے جانے کے وہ بندے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں آپ سے یہ جیسے ہم سے سکسٹی ڈالر پیشلی مرتبہ سکسٹی ڈالر لیتے یاد ہے اس گھر کا فریج اور دوسرا بہتر ہوتا ہے کیونکہ اتنا وزن کون اٹھائے گا تو بہتر ہے کہ آپ انہیں کیونکہ اس کو کھینچ کے باہر جانے یہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں بڑا بڑا کام اتنا آسان نہیں تو ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ لگر یہ ریپیر ہو جائے تو ایک اس بڑے کام سے بچ جائیں گے اور تھوڑے پیسے بھی ظاہر ہے سیویں تو ہی کہ نارمل یہاں فریج جو اچھا ایک دن میں نے ٹائپ کا بھی آپ لیں گے تین سے چار ہزار ڈالر کا وہ آنا ہے اور اب بہت سارے لوگ جو یہاں کے لوکل کہیں گے نہیں تو انہیں کہا آجاتے ہیں دو ہزار تک کا بھی آجائے لیکن وہ جس طرح جو ہم کرتے ہیں جس ٹائپ کا ہم چاہ رہے ہیں تو کم سے کم تین سے چار ہزار کی بریکٹ میں وہ آئے گا اور یہ بھالا جو یہ جینئر یہ آپ سرچ کریں تو یہ بہت ہی ایکسپنسیو کمپنی ہے اس کا تو اب لینے نہیں ہے تو دیکھتے ہیں تو اگر ریپیر ہو گیا تو کیا ہی بات ہے مثلا کی جو مردی چی کے نہیں بس نہیں میں زہرہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اکیلہ آسوا واق پہ گئی ہوئی ہیں میں نے آج واق کا بائیکٹ کیا کیونکہ وہ صبح صبح تھوڑی سے وہ موڑ خراب ہو گیا وہ فریج جو ہے کل شام کو بندہ آیا تھا تو اس کی بھی انفرمیشن میں جب بھی آپ کو دوں گا کہ جب میں دیکھوں گا کہ ہاں بھی کام بھی صحیح ہو گیا ورنہ ایسے نہیں ہے کہ کام بھی نہ ہو اور میں آپ اس قرم کا نمبر اور جیسا میں ہمیشہ کرتا ہوں تو بظاہر مجھے بڑا اچھا بندہ لگ رہا اس نے کہا تھا کہ اگر نہیں کام کریں مجھے کال کریں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس میں سات دن کی وارنٹی ہے میری طرف سے اگر نہیں چیہلے گا تو میں واپس آؤں گا اور آ کے جو ہے وہ آپ کو اس کو باؤنڈ ہو اس کو ٹھیک کرنے کا یا میں پیسے دے دوں اچھا بندہ میرے حساب سے ہو لیکن تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں یہ پھر میں آپ کو اس کی انفرمیشن اسی وقت دوں گا جب میرا مسئلہ بھی دعا لو جائے باقی چیزیں تھے ٹھیک ہیں اب کل اس نے اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ عام طور پر ساتھ لفظوں میں مجھے نہیں بتا کہ کنڈنسر کہلیں یا کوئی بھی کہلیں جو بھی ہے کمپریسر وہ کل پہلے آتے ہیں اس کے جو کومنٹس تھے وہ کہلیں کہ کمپریسر جیسے جام ہے تو اس کو چلانے کے لیے تھوڑا سا اس کو اس نے کہا جی اس کو شاید میں اب یہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے تو اس نے کہا کہ اس کو میں تھوڑا سا ایک جمپ دوں گا بوس دوں گا اس سے چل جائے تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک اس کا پارٹ جو ہے جو بظاہر مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ باہر کی طرف سے لگا ہوا کنڈنسر کہلیں میری معلومات نہیں ہیں میں شیئر کرتا ہوں اسی بنیاد پر میں جو دیکھتا ہوں لوگ کو اس کی بیس پہ تھوڑا ساپ سے کل لیتا ہوں کہ میری فیلڈ یہ نہیں ہے ائر کنیشننگ تو نہیں ہے نا لیکن ویسے آپ کو پتا ہے کہ میں ما شاء اللہ تمام ابھی آپ سوچیں کہ جی ویگن کی جو ہے وہ گیس تھوڑی سی لیک ہو گئی اور کئی مرتبہ یہ اوور دا ٹائم اس کے ساتھ ہونے نہیں چاہیے کئی مرتبہ دس دس پندر پندرہ سال گاڑی ہیں چلتی ہیں کچھ مجالہ گیس لیک ایسا بھی ایکپریئنس ہوا ہے لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے اب وہ اٹھارہ کا مادل ہے جی ویگن لائبہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جب ان سے بات کی تو اس کی گیس کو چارج کرنے ہوا کرنے کے پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا انہوں نے چک کرنا یہ سارا کر کے آپ یہ سمجھیں کہ مور دن تھاؤدن ڈالر اس کا صرف اسی کو چارج کرنے کا اس کا بھیل بنتا ہے ایک ہزارتیں بھی اوپر اور اس میں انہوں نے ایک آت پائپ کو ہی لگا دینا پائپ لی کا وہ الگ شامل ہو جائے ان کے پیور اس کے اپنے اوپر اور کمپریسر اگر وہ کر دے تو وہ پتہ نہیں کمپریسر کتنے کا وہ تو میں شامل ہی نہیں کر رہا ہوں میں صرف رپیئر کی بات کر رہا ہوں بہت مہنگا کمپریسر ہوگا خیر تو میں نے یہ کیا کیا ہے اور میں یہ پہلے کر چکا ہوں اوزیر کے اوزیر کے اوزیر تو بھی دھرا صبر کر لے کر آسفا بھی آئی ہے تو میں اس میں یہ ضرور ہے کہ میں نے اس میں ہمیشہ یہ یہ میں تھوڑی سی بیسنگ نالجھ ہے کہ اس کو گیس کو چارج کیسے کرنا اور اس کو کیسے چک کرنا تھی بیسنگ نالجھ میری ہے تو میں نے پھر کیا کیا کہ وہ اس کے لیے ایک پہلے میں ہی بتاتا ہوں کہ ایک ٹائم پر یہ کام میں نے کیا اوزیر کی گاڑی کا ہوا پھر اوزیر کے دوست کی گاڑی کا ہوا اس کو میں نے کہا لاؤ گھر پہ لائے تو یہ میں نے یہ کیا ہوا تھا تو وہ اس کے دوست بھی بڑے خوش تو اس کے بعد ہوتا ہے ہرکی گاڑ وہ بیٹھ سی تو ابھی اس کی اتنے عرصے کبھا پھر وہ ایک مرتبہ بی ایم ڈبلی ہوتی تھی اس میں یہ ایشیو ہوا چلتے ہی بس ہوا چلتے ہی بس ہوا چلتے ہی بس مجھے نہیں مجھے کام دوتھرے اتنے ہوتے ہیں وہ واق سے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بھی کام ہے ابھی میں گراج میں جانے والا ہوں سو کام ہے وہاں جا کر میں میں ابھی 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 یہ کیمرہ لگایا ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی اپ ڈیٹ کروں اچھا اس کے بعد کیا ہوا چلو بات دوسری طرح بات ایسی کے ہو رہی تھی گاڑیوں کی چلی لیکن یہ چلا گیا یہ چل گیا نہیں نہیں چل گیا تو جب آئے گا تو جب ہی ہو گیا میں نے دیکھ لیا اس کو پھر فریج کو آگے کیا پھر اس کا پلن آف کیا پلگ ان پلگ آؤٹ کر کے بھی چک کر گیا اب وہ کمپریسر اس وقت بلکل ہی نہیں بول رہا پہلے کہا جیسے ہی پلگ آپ نے نکال دیا تھوڑی دیری ویٹ کیا پلگ لگایا پاور لگائی تو ٹھا کر کے بس ٹرپ ہو گیا ٹرپ ہو گیا یعنی اس کی یعنی جام چلا ٹرپ ہو گیا تو اب بھی وہ یہی کر رہا تو ہاں یہ وہ انڈا بندہ ایک آت بنا لو بھرے اب مجھے ڈسرم میری ویڈیو ختم ہو جانے تھے پہلی میری ویڈیو ایک گھنٹے کی بن جاتی ہے تو یہ یہ میں نے خدا کا شکر ہے کئی مرتبہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں یہ کام کرنے سے کوئی بات نہیں وہ تھوڑا ضائع ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ بچ بھی سکتا ہے اب یہ مجھے بچے کہتے رہے لائبہ بھی کہتے رہے کہ اس کو ہم بھیجتے ہیں یا اس کو میں نے نہیں چھوڑو تو لوگوں کو یا مکینکوں کو چھوڑو میں اس کو پہلے مجھے ایک اٹیمٹ کر لی رہے تو پھر آپ بشک لی جانا تو میں نے کیا کیا کہ وہ یہ کون آگیا اچھا آسوہ تمہارے بھائیوں کی بھی دشمنی میرے ساتھ کہ بس میں تو آپ نے میر پہ سالم وہاں کہے ہوئے تو پہلے میں ان سے بات کروں اب میری تو بیچ میں رجن ہی ساری بات یار ہاں بس وہ بیچ میں دشمنٹ ہو جاتی مجھے نیف ویڈیو کی بنانے دیتا یا یا تمہارے بچوں کا فون یا تمہاری بہو کا فون یا تمہارے تمہارے بھائی کا فون تو وہ میں ادھر ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں یقین تیرے برانے کے لیے اور ابھی بھی آپ دیکھنے یہ فون ابھی میں نے لگائی ہے میں بات چلو جلدی ختم کرلو اس سے پہلے کسی کی فون پھر آ جائے ابھی جہدی کے صبح صبح آئے ہوئے تھے چلو شہ شکر ہے کہ کوئی فون کرنے والا بھی ہے تو اس لیے وہ ایک بڑی اکثر آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی کہی ہوئی بات ہے کہ بھئی خاص طور پہ کئی یہاں کے بچے عام بچے یہاں کے ہو کہیں کی بھی ہو کئی مرد تو ہمام باپ اگر فون کر رہے ہیں تو دیکھا اوہ مام کال کر رہے ہیں اوہ یار کوئی نہیں بعد میں کر لیں گے اوہ یار بعد میں دیکھ لیں گے اوہ یار ابھی یہ کر رہے ہیں ابھی اممہ کا فون آگیا اب کبھی مام باپ کی کال کو آپ مسنا اٹھ کریں یہ زندگی میں یہ پشتابہ رہے گا فرد امپل ہم ہیں ہماری صرف یہ خواہش ہی ہے کہ کاش کہ کوئی ہمیں کا ماں باپ کوئی کال کریں فون کریں خیریت پوچھیں چلو میرے اگر نہیں ہے تو آس واقعی چلو جیسے ہوتے تھے پہلے آتی تھی کار آہ بھئی زہر کی ہو رہا بھئی اچھا یہ ہو تو مطلب ان کے اب بھو کی ان کے ما شاء اللہ ان کی آواز آج بھی کانوں میں ہو جائے سے دھڑا لے والے آباد تو اللہ مقفرت کرے دونوں ماں باپ میرے ماں باپ کی بیاس تو آپ لوگوں کو چھوٹا تھا یہ میرا میسیج اپنے بچوں کو بھی آپ ماں باپ کی کال بلکل مس نہ کرو جو مردی آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو سمپلی وہ آدمی بلکہ خوش ہوگا ہے اپریشیٹ کرے گا میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں سنا کو کال کروں میں اگر اسامہ کو کال کروں اگر میں وہ فور ہی کال فور اٹھائیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس آل آدمی اٹھائیں پیرنٹس تو چلو ٹھیک ہے ایج کے جس سے میں کوئی وجہ بھی ہے نہیں اٹھا کوئی بچوں کے لیے وجہ کوئی نہیں بچے پیرارٹی ماں باپ کی کال کو مس نہ کریں بہم میرا کہنا یہ ہے ٹھیک ہے تم نے دوتری طرف بات کو گھما دیا تو چلے خیر آر بات میں کر رہا تھا کہ وہ پھر اس طرح میں نے ایسی ابھی ہفتہ نہیں ہوا لائبہ کی جو جی ویگن میں میں نے خود فل کیا آپ کو بتا ہے کہ وہ فری آن کے جو سیلنڈر ملتے ہیں چار آنس کا چھ آنس کا بارہ آنس کا پچیس ٹوئنٹی فائی آنس کا تو آپ کو اس کی دیکھ لیں اس میں کتنی ضرورتی ابھی کتنی ہے پریشک کتنا شکر ہے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے نہیں بھی ہوتا تھوڑی ضرورتی ہو جائے گی کوئی بات نہیں ابھی ٹوئنٹی فائی آنس والا جو ہے وہ سیلنڈر تھا آپ سوچیں کہ لائبہ کی جی ویگن میں وہ میں نے اسی کے ساتھ میں نے ایڈاپٹر لیا سیونٹی ڈالر کا آیا ایڈاپٹر کے ہم کون سے جس سے آپ نے ادھر اس کو لگانا اس کی لو پریشر لائن کو اور ادھر سیلنڈر کے ساتھ اس کو لگانا بیچ میں اس کا گیج ہوتا ہے تو جیسے آپ کون کر کے اس کو دیکھیں گے اس کا پھر میتھرڈ ہے اگر کہیں گے تو کبھی میں ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کس طرح اس کا پراپر فیلنگ کا طریقہ ہے تو آپ کو گیج سے پتہ لے جائے گا کیا کتنا پریشر جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا تک گھر گے پھر آپ اس کو بند کر دیں باقی بھلے ضائع بھی ہو جائے یا ایڈاپٹر لگا ہو آپ ایسی چھوڑ دیں وہ ضائع نہیں جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کی اس کا کیا پھر ابھی کچھ دن پہلے وہ سانہ کی جو اکارڈ ہے اسامہ کی باری باری کبھی اسامہ وہ چلاتا کبھی وہ سانہ چلاتی ہے لیکن اکارڈ ہے اسپورٹ بڑی اچھی گاڑی ہے مشاء اللہ نئی انہوں نے لی تھی اب وہ سولہ سترہ کا مرلے جو بھی ہے تو پتہ لے اس کی گیس جو وہ سلو سلو کم ہوتے 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 پہلے اس نے کمپلین کیسے نا میں کہا اچھا میک شور کر لو کہ اس کی گیس کم ہو رہی ہے کولنگ کم ہو رہی ہے انکرین یہ بلکو پکی بات ہے اسامہ کہتا میں ابھی اس کو لے کے جاؤں گا ڈیل میں کہا نا ڈیلر سے پہلے مجھے کر لینے جو میں جی اپنا ٹرائل میں تھا وہ چونکہ پہلے جب میں نے سلنڈر لیا سیونٹی ڈالر کا آیا جس میں آدھی قیمت ہوتی ہے ڈاپٹر کی اور آدھی قیمت سلنڈر کی اب اڈاپٹر میرے پاس آر ریڈی ہے میں نے سامت کا مجھے وہ تھرٹی ڈالر کا سلنڈر گیس کا لینا پڑے گا اور وہ اس میں میں تو کہتا ہے دیکھ لو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے دیکھ لیا میں گیا جا کے کنیڈین ڈائٹ سے وہ لیا لے کے لگا کے اس کو فل کیا وہ سانا اتنا خورش ہے وہ کہتے ہیں کل اتنی زبرداد کولنگ تو اس کی نئی کی نیتی جواب ہو گئی میں نے کہا یہ بھی مسئلہ ہے سو یہ چیزیں ساری میری بات ادھر چلی گی چلو یہ بھی کام کی چیزیں ہیں کبھی اگر ایسا ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں خود اپنے طور پر ورنہ یہاں کینیڈا یہاں تو اتنی منٹرنس مہنگی ہے اتنی لیبر مہنگی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جیسے جی ویگن کی آشت میں یار چیڈر یار کبھی تم یہ ڈرا دیتے ہو بیچ میں چلو جی ویگن کو چھوڑ دیں یہ یہ جو ایک آرڈ ہی ہے اگر یہ ان کے پاس چلی آتی ڈیلر کے پاس تو یہ سات آٹھ سو ڈالر اس کا بھی لگ جانا تو اس سے کم نہیں لگنا تھا میں بی ایم ڈبلیو کا بھی آگنا پر آپ کو دی اس کی بھی ایک مرتبہ میں نے ایسے جب نہیں نہیں پہلی اسامہ نے گاڑی لی تو ان سے پوچھا انہوں پتہ نہیں کلکل انسانی کر کر آکے کہ ہمارا چیک کا اتنا پہلے فائنڈ آٹ کریں گے اس کے الگ پیسے ہیں اس کے بعد یہ پارٹ ہیں یہ فلنگ ہے یہ گیس ہے یہ لیبر ہے سو اس طرح کر کر آکے میرا مقصد کہنے کا کہ وہ بھی ملے کی تو اب بات چلی تھی کہ یہ ابھی اس میں مجھے کب یہ شک ہو رہی ہے کہ میں بھی زیادہ چانت یہاں یہ ہے کہ اس کا جو کمپریسر جو ہے وہ اب جام ہو گیا اب یہ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں تو اس کو آپ کو بتا سینٹر تھے کارتے ہیں الگ کرتے ہیں رپیئر کرتے ہیں پھر پاکستان میں ایک سے ایک جوگاڑی بیٹھا ہوا یہاں یہ کونسپٹ ہے ہی نہیں کوئی نہیں یہاں اس کو کارتا اور کلتا کر نکال کے پھینکیں گے ابھی جیسے پھر بند ہو گیا تو اب شام کے جب وہ آئے گا تو اس سے میں نے سمپلی یہ کہنا کہ بھئی اگر یہ کمپریسر کا ایشو ہے سمپلی اس کمپریسر کو پھینکو آپ آفٹر مارکیٹ اس اوریجنل کمپنی کا تو بہت مہنگا ہوگا اس کی جو اسپیسیفکیشن کے مطابق ان کو پتا ہوتا آفٹر مارکیٹ وہ مگائیں تو لگا کے چلو کچھ میں پیسے یہاں کیا بتاؤں کہ کتنے ہیں کتنے ہیں لیکن کچھ سے کیا ہوگا کہ آپ نئے فریج کی پرائس سے بچ جائیں گے اور اگر آپ کے دوبارے کہنا یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ اسے گئے کہ میں اسے باؤں گی پہلے وہ ڈائیگنوز کریں کیا ڈائیگنوز کریں اب وہ ڈائیگنوز ہوئی اس نے کیا ہی سا تو یہ کر کے چلایا دیکھو چل بھی گیا دوسرا آپشن بھی دیکھو نا اب چل بھی گیا اگر نہ چلتا تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس نے ڈائیگنوزی غلط کیا وہ کرچے چک گیا اس کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ جب اس نے پارٹ یا کنڈینسر جو بھی تھا وہ بدلی کیا تو اس کا مطلب میں بھی اب اس کمپریسر میں ہی ایشو ہو سکتا ہے اور آج اس کو میں کہوں گا کہ آپ اس کا جو ہے وہ پریشت چیک کریں کہ اس کے اندر فری آن کتنی کوانٹری کیا میں نے جیسے بتایا کہ بی ایم ڈبلیو مجھے گاڑی بھی یاد آگئی نہیں کہ اگر اس کے اندر گیس نہیں کر گئی تو آپ جب اس ہی آن کریں گے تو آپ کو پتا کہ کمپریسر کیوں جب چل رہا ہوتا تو کلچ ہوتا جو کمپریسر کو پورے کوئی پکڑ کریں جب آن کریں پکڑے گا اور پھر وہ کمپریسر چلے گا تو جب گیس نہیں تھی تو یہ نہیں کر رہا تھا صرف وہ اس کا اوپر کا بیل چل رہا تو کمپریسر نہیں چل رہا تھا جیسے گیس اس کے اندر تھوڑی سی میں نے سلینڈر کر کے اس کو اپ کر کے گاڑی سٹارٹ کی جیسی تھوڑی سی گئی اور اس کے بعد وہ چل پڑا تو کہیں ایسا تو اس میں تو ایسا کیس نہیں ہے اور اب راہ سے ہمارا اب صحیح معنوں میں سارا فوڈ جو ہے خراب اب ہوا جا کے کیونکہ پہلے کل تو پھر بھی چاند تھا ایک دو کے میسے میں نے دیکھے کہ انکل پاکستان میں تو چوبی چودے گھنٹے لائٹ چری جاتی ہے اگر فریج بند ہو تو کچھ نہیں ہوتا وہ ہمیں بھی ظاہر ہے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے لیکن یہاں تھوڑا سا زیادہ اوبر کانشنس بھی رہتے ہیں کہ نہیں مطلب فوڈ پوائزننگ نہ ہو جائے بیکٹیریا بن جاتا ہے میٹ میں اس میں تو جہاں آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے اپنا مائنڈ سیٹ بھی آپ کا تقریبین ویسا ہی ہو جاتا ہے میں نے پھر بھی کل چانس لیا میں نے کہا اسوہ یہ ابھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے اس کو بند کو رات بند ہوا بھی دن ہو گیا شام ہوا چوبیس گھنٹے ابھی نہیں ہوئے تو یہ فوڑ خراب تمہارا نہیں ہوگا ہاتھ لگا کے جب میں دیکھ رہا تھا تھنڈا تھا پھر ہم نے اس میں سے نکال کے آپ نے ہمارے پاس ہوا ڈین بی کا ایک چھوٹا تھا جیسے پورٹیبل ایک فریج ہوتا ہے لائے باگا تھا تو اس نے ابھی یہ دعوتوں شاوتوں میں اس کے اندر لا کے رکھ دیا اس نے تو اس میں رکھ دیا لیکن اس کے باوجود رات رکھا تو اب صبح ہم نے دیکھا فریج کھولتا ہے تو ہوا اور پنجابی میں نے کہا اس سے بھبکہ آتا ہے کہ جیسے نہیں چلنی رہا بانتا ہے اور میرے تیمپریچر سے بھی دیکھ لیا کہ نہیں چل رہا پھر میں نے وہی اس کو نکال کے اس کو پلاگ ان کر کے میں نے کہا شاید کمپریسر چلے تو کل کی رپورٹ تو یہ تھی وہ آن ہوتا تھا سامنے باگا تھا کر کے اور بند ہو جاتا تھا اب وہ میرے ساب سے آن بھی نہیں ہوا سو اب یہ ہے کہانی اب وہ وہی بندہ ہی آئے گا شام کو تو دیکھیں گے جب اس نے اس کا فارڈ بھی ڈائیگنوز کر لیا اور اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر میں اس کا نمبر بغیرہ سسٹم میں دوں گا نہیں تو ظاہر ہے اگر کامی نے ڈائیگنوز ہی نہیں کر پایا وہ صحیح تو پھر میں ظاہر ہے خلط ایسے نہیں کہ آپ لوگ بھی ٹائم آپ کا خراب ہو بندہ ویسے مجھے میرے ساب سے مجھے اچھا لگا اب دیکھتے ہیں شام کو کیا کرتا ہے تو بس یہ بیسکی چیزیں تھی بس کیا ڈائیگنوز ہو گئے ویڈیو کو کتنی میں چھوٹی بناو یار مجھ سے تو نہیں بنتی پتہ نہیں کون لوگ ہیں میں لوگ ہوں نا تو بیس سیکنڈ کا کلیپ پچیس سینڈ کا کلیپ تیس سینڈ اب بھائی چلنے تو میری ویڈیو جب کیمرہ آن کرو پھر بند نہ ہو وہ خود ہی گرم ہو کے بند ہوگا بیچ میں بند نہیں کیا کرو چلو جی ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بات اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی ڈیٹ بھائیگنوز ہو گئے